اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر عبداللمنان ہومیو فزیشن آج ہم بات کریں گے میکرو پینس کے بارے میں یہ کیوں ہوتا ہے اس کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس کی کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں اور ہوم پیتھی میں اس کے لئے کون کون سی میڈ سناتی ہیں میکرو پینس کو ہم سمال پینس بھی بولتے ہیں جانہی اگر آپ کے پینس کے اندر اس کا سائز کم ہو جاتا ہے اپنی ایوریج سائز ہے تو اس کو ہم میکرو پینس بولتے ہیں جب پھر اب نارمیلٹی آف پینس بولتے ہیں تو عام طور پر جو پینس کا ایوریج سائز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فائیو انچ خاص کر جب پینس جو ہے ایریکشن میں ہوتا ہے تو اس کے بعد جو اس کا تناؤ ہے اس کو جانتے ہیں تو اس میں اگر فائیو انچ تک اس کا نارمل سائز ہے تو یہ میکرو پینس نہیں ہے اگر وہ 3.8 سے بھی نیچے ہے تو اس کو ہم میکرو پینس بولتے ہیں تو جو دیکھنے میں بہت زیادہ سمال دیکھتا ہے اس کا سائز بہت زیادہ چھوٹا دیکھتا ہے اور پینس جو ہے اندر کی طرف شرنگ ہو چکا ہوتا ہے جیس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں پیدا ہوتے ہیں جس میں ریکٹائل ڈسپنکشن کا پرابلم ہوتا ہے اس کے علاوہ پریمچور ایجوکلیشن کا پرابلم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ذہنی طور پر بھی کچھ پرابلم بنتے ہیں جس میں آپ کو ڈیپریشن یا پھر انزائیٹی اس کے علاوہ لو کنفیڈنس اس طرح کی جو منٹلی سیمٹم ہیں وہ بھی دیکھنے لگ جاتے ہیں کیونکہ عام طور پر جو ایجوکلیشن ہے وہ جب کم ہوتی ہے تو اس کے علاوہ سے کچھ ذہنی پرابلم بھی آپ کو سامنے آتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو کنفیڈنس ہے وہ اس معاملے میں بہت زیادہ ویک ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پریوچور ایجوکلیشن کا پرابلم بنتا ہے اور اس کے علاوہ تناؤں میں بھی کمی آتی ہے تو اس سے آپ اس طرح کے ایکٹیوٹی کرنے میں پیچھے رہ جاتی ہیں تو اس کے جو وجوہات ہیں اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو اس کی کاز ہیں اس میں یہ ہے کہ سب سے پیلنا جو مین پرابلم ہے وہ ہوتا ہے ٹیسٹوشنان لیول کا کام ہو جانا جاننی ٹیسٹوشنان جو ہے یہ ایک میل ہارمون ہے جو کہ ریسپونسبل ہوتا ہے ایرکشن کے لیے یا پھر میل کریکٹرز کے لیے اگر میل کریکٹرز ہوگا تو ٹیسٹوشنان بہت زیادہ بہتر ہونا چاہیے تو میل کے لیے ٹیسٹوشنان بہت زیادہ اہم رول کردار دا کرتا ہے تو ٹیسٹوشنان جو اگر آپ کا کام ہے تو اس سے بھی آپ کے اندر میکروپینن جیسی پرابلم دیکھنے میں آ سکتی ہیں اس کے علاوہ پریمچور ایجوکلیشن یا پھر اریکٹائل ڈسفنکشن کے پرابلم آپ کو اندر دیکھنے میں آ سکتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ریسپ فیکٹر ہو سکتے ہیں جو کہ اس میں آپ کو دیکھنے میں مل سکتے ہیں خاص کار اگر آپ کے اندر ٹیسٹوشنان لیول بہت ادھا کم ہے تو آپ کے اندر سیکچول ڈیزائر بہت ادھا ویک ہوگی آپ کا اس کام ہے دل نہیں لگے گا آپ کا اس طرح زینی ریجان جو ہے بہت کم ہو جائے گا تو اس طرح کی پرابلم ہے جو ہے یہ ٹیسٹوشنان کم ہونے کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ باڈی فیٹ یا پھر تھائی کی جو فیٹ ہے اگر وہ بہت باڑ جائے یا پھر پینس کے جو بینز ہیں یا آرٹریز ہیں اگر ان کے اندر جو سپلائی ہے وہ بہت بہت ویک ہو جائے خاص کر اس کے اندر فیٹ ڈپوزیشن کی وجہ سے یا پھر آرٹری کے اندر بہت ازار چکنائی جمع ہو جانے کی وجہ سے اگر پینس میں بلڈ فلو جو ہے صحیح سے نہ ہو پائے تو اس سے بھی آپ کے پینس جو ہے وہ چھوٹا رہ جاتا ہے کیونکہ بلڈ کے اندر بہت ازار نیوٹریشن ہوتے ہیں جو کہ پینس کو نہیں ملتے ہیں ٹھیک سے تو اس سے پینس جو ہے سائز میں چھوٹا رہ جاتا ہے یہ بھی ریکس فیکٹر دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ پراسٹیڈ کینسر جو ہوتا ہے اگر کسی کو تو اس میں بھی یہ پرابلم دیکھنے میں آ سکتی ہیں خاص کار پراسٹیڈ سرجری کی وجہ سے اگر اسے نکال دیا جائے تو اس کے بعد بھی جو پینس ہے اس میں بہت ساری پرابلم دیکھنے میں آ جاتی ہیں اس کے علاوہ ایک بماری ہے جو ہم پارونیز ڈیزیز بولتے ہیں اس کی بھی ویڈیو میں نے الیک سے بنا دی ہے اگر کسی کو یہ مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ پرابلم دیکھنے میں آ جاتی ہیں یہ خاص کار ایک ایسی بماری ہے جس میں پینس جو ہے اس کے اوپر والا جو حصہ ہے جس کو ہم شارٹ بول سکتے ہیں اس کے اندر سکائٹ ڈیپوزیشن ہو جاتی ہے وہ جو سکیر ہے اس کی ویڈ سے پین فل ارکشن ہوتی ہے یعنی صدی طرح تناؤ نہیں ہو پاتا ہے پینس جو ہے اوپر کی طرف جو ہے اس کا کرو بار جاتا ہے تو اس سے جو ہے بہت درد ہوتا ہے خاص کار تناؤ کے وقت تو یہ جو پرابلم ہے اس کے ویڈ سے پھر آگے ریکٹائل ڈیسپنشن کا مسئلہ بنتا ہے اور اس کے علاوہ ساتھ میں آپ کو میکرو پینس کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے تو یہ بھی ایک ریس فیکٹر دکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بجوہات ہیں خاص کار یہ میکرو پینس جو ہے بڑاپے میں بھی ہو جاتا ہے اگر آپ کی عمر جو ہے چالی سے پچاس سال کے اوپر ہے تو آپ کے اندر جو ہے میل کریکٹرز کا جو ہارمون ہے جس کو ٹیسٹوچران بولتے ہیں وہ آستہ آستہ کم ہونے لگیتا ہے جس کی ویہ سے آپ کے اندر اس طرح کی پرابلم خاص کار میکرو پینس جیسی پرابلم جب پھر ریکٹائل ڈیس فنکشن کی پرابلم اریکشن کے تناؤ کا کم ہو جانا سیکچل ویگنس کا پرابلم اس طرح کی پرابلم ہیں وہ اس میں دیکھنے میں مل جاتی ہیں تو یہ ایک بڑاپا بھی جو ہے اس میں ریس فیکٹر دیکھا جاتا ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ ہومپیتھی میڈسن کی جو کہ بہت ہی افیکٹیم ہے اس کے لیے اگر آپ ان کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہ پرابلم جو ہے اگر ہوگی تو یہ ٹھیک ہو جائے گی اس کو آپ کو لگا تار کچھ عرصہ استعمال کرنا ہوگا تاکہ آپ کا مسئلہ جات سے ٹھیک ہو جائے تو ساب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جس میڈسن کی وہ ہے سائیڈونیا ولگرس سائیڈونیا ولگرس کو ہم نے مدر ٹنچر میں لینا ہوتا ہے اس کے ہم نے پندرہ ڈراب آدھے کب پانی میں ڈال کر دن میں تین دفعہ استعمال کرنے ہوتے ہیں اس کا جو فنکشن ہے یہ خاص کر پراہ سٹیٹ پہ بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ وہاں کے جو نرز ہیں اگر ان کو کھونک سپلائی نہیں ٹھیک سے ہوتی ہے تو مجھے اس کو تیز کرتا ہے جس کے بیانے سے پینر جو ہے اس کا سائیہ جو ہے بہتری کی طرف جاتا ہے اگر آپ کو یہ پرابلم ہے تو آپ سائیڈونیا ولگرس جرور جوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو میٹس ہیں وہ ہے ٹائٹینیوم تھری ایکس کے نام سے یہ بھی بہت ہی ایک فیکٹی میٹس ہیں اس کا بھی رول جو ہے بہت ہی اچھا ہے پینرس کے اوپر اگر آپ کو میکرو پینرس کا مسئلہ ہے تو آپ ٹائٹینیوم تھری ایکس کا استعمال کر سکتے ہیں چار چار گولی دن میں تین دفعہ آپ نے اس کو چوز کر کھانا ہوتا ہے تو یہ کچھ اچھا استعمال کرنے سے بہت ہی اچھے زلٹ ملتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور میٹسن ٹائٹینیوم تھریٹی کے نام سے آتی ہے یہ بھی بہت ہی فیکٹی میٹسن ہے اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ خاص کا رکھ ٹائٹینیوم ہارمون سے ہی بنی ہے تو یہ ایک نصوز میٹسن ہے اس کو استعمال سے بھی آپ کو کافی جزار فیدہ ملے گا اس کو آپ نے دن میں تین دفعہ ہی استعمال کرنا ہوتا ہے دو دو ڈراب دن میں تین دفعہ اس کو وان نیم پاور میں لینا ہوتا ہے یہ بھی بہت ہی افیکٹی میٹسن ہے خاص کر اگر آپ کے جو پینس کے جو پٹھے ہیں وہ جو بھیگ ہو چکے ہوں تو اس کے لیے یہ بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے لیے اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو وان نیم پاور میں لینا ہے اس کو ہر منتبات ایک دفعہ بھیر کرنا ہوتا ہے اس کے لیے خاص کر اگر آپ کو ذہن نہیں کوئی دپیریشن بھی رہتا ہے اس کو ایسے اگر آپ سیکچول ایکٹیویٹیز سے پیچھے رہا جاتے ہیں تو اس میں آپ کو ڈائیم آنہ مدر ٹینشن بھی ساتھ میں ایڈ کر لینی ہے تو یہ بہت ہی افیکٹی میٹسن ہے میکرو پینس کے لیے تو یہ کچھ میٹسن ہے اگر آپ ان کو لگاتار کچھ عرصہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہ پرابلم جو ہے ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہ تھا آج کے ویڈیو ملتے ہیں نا اس ویڈیو میں ویڈیو اچھے لگئے تو لائک لازمی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور اس کے علاوہ آپ بیل لائکوں کا بیٹر بریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی نالج ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور اگر کسی کو سمجھ نہ ہے تو کمنٹ سا چنل میسیج کر سکتی ہیں اور میرا ویڈس اپ نمبر آپ کو ویڈیو کے دسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ مجھے ویڈس اپ بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نا اس ویڈیو میں تھینس فر وچنگ